راج سنگھ بلوچستان کے علاقے ڈیرہ اللہ یار کے رہنے والے ہیں وہ تقریباً پانچ گھنٹے کا سفر کر کے کوئٹہ آئے ہیں تاکہ سیری گرو سنگھ سبا گردوارے کے درشن کر سکیں ہم بہت بہت خوشی ہوئی ہے کہ تیرہ تر سال کے بعد یہ گردوارہ آزاد ہوا ہے اور جسبیر سنگھ سردار پردان جی نے بہت کوششیں کر کے اس گردوارے کو کھلوایا ہے اس گردوارے کے کھلنے سے سنگھت کو اور شہر واسنیوں کو بہت ہی سہوت ملی ہے اور یہاں دو ٹیم لنگر بھی ملتا ہے اور رائش کے لیے جگہ بھی ہے تقریباً دو سو سال پرانا یہ گردوارہ قیام پاکستان کے وقت سے بند تھا اور کئی سالوں سے یہاں لڑکیوں کا ہائی سکول چلائے جا رہا تھا کافی پرابلمز ہوتی تھی ہمارے اردگرد کے شہر سبلوچستان کے اردگرد کے علاقوں سے ڈسٹک سے لوگ آتے تھے یا پورے پاکستان سے اور سب سے زیادہ یہ کہ انٹرنیشنل لوگ جو کوئٹا بلوچستان میں ہمارے پاس آتے تھے ان کو ہمیں بڑی پرابلم ہوتی تھی کہ ہم گردوارہ ان کو نہیں تھا تو ہمیں شرمندگی ہوتی تھی سردار جسپیر سنگھ بلوچستان سکھ کمیونٹی کے چیرمن ہے انہوں نے سپریم کورٹ کے اس فیصلے کے بعد کہ اقلیتوں کو ان کی عبادت گاہیں لوٹائی جائیں بلوچستان ہائی کورٹ میں گردوارہ واپس لینے کے لیے درخواست دی تھی لیکن عدالت کے فیصلے سے پہلے ہی محکمہ تعلیم نے گردوارہ سکھ کمیونٹی کے حوالے کر دیا گردوارہ سنگھ سبا کے کھلنے کا اور ساتھ میں زوب میں ایک پانچ ہزار سال پرانا مندر وہ بھی بنتا اس کو بھی کھولا گیا ہے یہ ہمارے بلوچستان میں ہندو بھی اور سکھ کمیونٹی کے لیے بھی بہت ہی بڑی بات ہے یہاں بھی بلوچستان میں دور دور ہے دراز علاقوں سے لوگ اور پورے پاکستان سے سندھ سے کے پی کے سے پنجاب سے ہماری جو سکھ کمیونٹی آتی ہے تو بڑا خوشی محسوس کرتی ہے بہت ہی خوبصورت گردوارہ انٹرنیشنل لوگوں نے ہمارے ملک پاکستان کی تعریف کی ہے اور گردواری کی ہمیں مبارک بات دی گردوارے میں چل رہے سکول کو بند کر کے یہاں پڑھنے والی لڑکیوں کو شہر کے مختلف سکولوں میں منتقل کر دیا گیا ہے سیری گروہ سنگھ سبا گردوارہ بحال ہونے سے اردگرد کے دکانداروں کا کاروبار بھی چمک گیا ہے بہت آتے ہیں لوگ سامان چلتا ہے سیدھا صاحب چلتا ہے وہ اندر جو بناتے ہیں وہ سیدھا چلتا ہے بچے لوگ آتے ہیں بہت رونک ہو گئے بہت شکر ہے زبردت ہو گئے ہماری حکومت نے بہت اچھا فیصلہ کیا ہے ہمارے سکھ بھائی ہیں یہ بھی مسلمان ہیں لیکن ہمارے سکھ بھائی ہیں ان کی جگہ واپس دے دی گئی ہے تو ان کی عبادتگاہ ہے ان کے آنے سے ہمارے روڑ پر کافی رونک بھی ہو گئی ہے تو کاروبار بیمارہ بیسر ہو گیا ہے گردوارے میں صبح شام عبادت اور دو ٹائم لنگر کا انتظام کیا جا رہا ہے چیئرمن بلوچستان سکھ کمیونٹی کہتے ہیں کہ ہر روز یہاں چار سو سے پانچ سو سکھ ہندو اور بابا گروہ نانک دیو جی کے بھکت ترشن دے رہے ہیں بی بی سی نیوز کوئٹا موسیقی